موسیقی پل اروان میں خونی واردات کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ ملزمان کے نام بلیک لسٹ میں شامل مقدمے میں نامزد نو ملزمان تحال فرار پولیس نے ملزمان کے بیس سے زائد رشتہ داروں کو حراست میں لے لیا جنازے پر ہوای فائرنگ کرنے والے بیس نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج پنجاب حکومت بنے گی اور جلد ٹوٹ جائے گی آصف حاشمی کی پیشگوئی یوسف رضا گلانی پیپلز پارٹی کے جانب سے صدر کے امیدوار ہوں گے نئی حکومت نے کوئی خرابی کی تو احتجاجی سیاست کریں گے آصف حاشمی کی گفتگو اگر عمران خان کے پاس اکثریت ہے تو انہیں حکومت بنانی چاہیے عوام جی سے چاہیں گے اقتدار اسی کے پاس رہے گا پارلیمنٹ میں جانے کا فیصلہ بلاول بھٹو کا تھا راجہ پرویز اشرف کی میڈیا سے گفتگو گیپ کو بھرتی کیس احتساب عدالت میں پیش عدالت نے حاضری سے استثناء دے دیا فوڈ آثورٹی کی شہر بھر میں کاروائیاں تیز جٹی روڈ شما چاک میں جالی جوز تیار کرنے والا یونٹ پکڑا گیا پچی سو تیار بوتلے کیمیکلز اور ٹیکسٹائل کلرز برامد ملتان روڈ پر چھاپا مار کر کیچپ اینڈ ماینیز فیکٹری پکڑ لی آٹھ ہزار کلو تیار کیچپ برامد نیلم بلوک میں ملک شاپ سی ٹاؤن ہال سے پیسے نہیں ملتے فائلوں کو پائیے لگانے پڑتے ہیں ڈیپٹی میر اجاز حفیظ ایک بار پھر برہم تجابوزات کے خلاف آپریشن میں مسروف گاڑیوں کو پیٹرول کے پیسے نہ ملنے پر برس پڑے بلدیہ عظمہ کے خزانے ڈیپٹی میرز کے لیے کھل گئے سڑکوں کی مرمت سٹریٹ لائٹس کے لیے ہر ڈیپٹی میر کو پانچ کروڑ روپے ملیں گے یونین کاؤنسلز کو فیکس پچاس لاکھ اور ڈسٹرکٹ میمبرز کو بیس لاکھ روپے ملیں گے میکمہ آپاشی کی غفلت الوارہ گاؤں کے مزید چار گھر دریا برد اب تک سو سے زائد گھر دریا برد ہو چکے کسی نے علاقہ مکینوں کی نہیں سنی جمع پونجی دریا کی نظر ہونے پر گاؤں کے مکین سراپا احتجاج مدیحہ شاہ کے گھر سے بائیس سالہ نوجوان کی بازیابی کا معاملہ مدیحہ شاہ نشا کرواتی ہے احمد کے بھائی کا الزام گھر والے تشدد کرتے تھے احمد میرے پاس نوکری کے لیے آیا موسیقی